اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے نیو یورک سٹریٹیجی حواتینوں حضرات without wasting any time میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک گول کا چارٹ ہے اور 4 آور کا ٹائم پرنگ ہے اور میں آپ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو completely watch کیا تو at least آپ اس قابل لازمی ہو جائیں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ مارکٹ کے بارے میں observance لے کے اٹھیں گے میں اس ویڈیو کے اوپر یہ promise نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کا دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ کل پرسو جب مارکٹ اوپن ہوں گی منڈے کو تو آپ فوراں سے پہلے اسی trade کو use کر کے اسی model کو use کر کے profitable ہو جائیں گے ایسا ایک دن میں کرنا ناممکن ہے لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا اچھے انداز میں تو لازمی سی بات ہے کہ یہ چیزیں ایک دن لازمی آپ کی لائف میں کام کریں گی trading میں career میں اور یہ آپ کو profitable بنا دیں سب سے پہلی بات یہ ہے آغاز کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ new york کے local time کے ساتھ ہے اگر آپ کا time trading view کا new york کے local time کے ساتھ set نہیں ہے تو آپ اپنے یہاں پہ جہاں پہ میں اپنے mouse کو move کر رہا ہوں یہاں click کریے گا UTC minus 5 new york لکھا ہوگا اس پہ click کر دی جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی candles کے اوپر double click کریں یہاں پہ نیچے time zone آ رہا ہے ادھر UTC minus 5 new york پہ جا کے click کر دی جائے گا وہ آپ کو direct new york کے local time کے ساتھ لے جائے گا بہت سے students question کرتے ہیں کہ سر آپ اتنا force کیوں کرتے ہیں کہ new york کے local time کی importance ہے آپ اس پہ اتنا مجبور ہمیں کیوں کرتے ہیں دیکھو بھائی market میری تو حالا کی کچھ لگتی نہیں ہے یا میری پوپو کی تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں ہر چیز کے کچھ rules and parameters ہوتے ہیں تو اسی طرح markets کا ایک generic rule ہے اور میرے اور آپ کے teacher ICT سر بولتے ہیں کہ آپ کو لازمی اپنے time کو new york کے local time کے ساتھ set کرنا چاہیے اگر آپ اپنے time کو new york کے local time کے لئے ہر سے set نہیں کرتے ہیں تو it means what کہ آپ trading نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں بات تول پکڑ رہی ہے ہم without wasting anytime سیدھا بات پہ چلتے ہیں آپ کے پاس ایک دن میں تین session ہوتے ہیں there are three sessions inside your simple trading day ایک جو ہے وہ Asian session ہوتا ہے کیا ہم Asian session میں trade کرتے ہیں ICT کے student ہونے گناتے ہیں ہم بالکل بھی Asian session کو trade نہیں کرتے ہیں guys دوسرا session جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے London session تیسرا session ہوتا ہے new york session اب آپ کے ذمہ جو better time ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف gold کو trade کرتے ہیں اور کسی اور pair کو trade نہیں کرتے ہیں تو آپ صرف new york session میں trade کریں کیا ایسا possible ہے کہ میں ایک ہی session کو trade کر کے سر کامیاب بن سکتا ہوں بہت سے لوگ question کرتے ہیں کیا یہ possible ہے تو میرا جواب ان کو زبردست طریقے سے یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں جو بھی آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ صرف ایک pair کو trade کر کے successful نہیں ہو سکتے میرے دوستو یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ خود successful نہیں ہوگا یہاں پہ میں quotation code کرنا چاہوں گا میری favorite quotation ہے the master of none is the jack of all آپ کو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا آپ کو یہ والا scenario نہیں create کرنا اپنے ساتھ دیکھیں یار سارے دن میں چوبیس گھنٹوں میں کوئی دس یا پانچ یا پندرہ بیس منٹ کی آپ سے ملاقات ہو پاتی ہے وائے یوٹیوب چینل کچھ live stream کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں تو یار میں نے اپنے آپ سے at least یہ promise کیا کہ میں جو بھی بات بولوں گا وہ پلکل clear بولوں گا اگر مجھے اس کے اوپر کوئی confirmation نہیں ہوگی یا اس پر مجھے کوئی وصوق نہیں ہوگا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں تو میں اس کے اوپر کوئی wording نہیں دوں گا میں آپ کو کوئی چیز جھوٹ نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ حول عزیز سو یار ساتھ سے دس ایم امریکہ کے time کے لیاسے جب آپ اپنے time کو نیو یورک کے local time کے ساتھ start کریں گے تو آپ کو clock walk دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی میں ابھی جو time ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی time مالدیوز time matter نہیں کرتا انڈین time matter نہیں کرتا سات بجے امریکہ کے اور دس بجے یہ تین گھنٹے کا نیو یورک session ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں میں آپ کو reference کے لیے بتا دیتا ہوں start میں آپ کو سمجھنا آسان ہوگا پاکستان میں شام کے پانچ بجرے ہوتے ہیں اور آٹھ تین یعنی تین گھنٹے کا ہوتا ہے پانچ سے آٹھ پاکستان کے سردی کے اور گرمی میں چار سے ساتھ back to the topic اب جب آپ نیو یورک session میں ہیں تو آپ نے سات بجے سے دیکھنا ہے میں vertical line لے رہا ہوں آپ کے سامنے یہاں سے میں نے vertical line speak کی ہے اور میں اس کو exact 7 o clock کی candle پر لاکے اس کو رکھ دیا ہے اور یہاں سے نیچے time کی بار کو چیک کریے گا میں نے exactly 10 o clock تک لاکے رکھ دیا ہے یہ movement جو ہے یہ نیو یورک session کی ہے سو اب توجہ و طلب بات ہے آپ کی 5 minute کے time frame پر میں نے drop down کیا ہے میرے دوستو بھائیو آپ خالی ایک time frame پر رہ کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایسا میں نہیں بولتا بلکہ میرے منٹور بولتے ہیں اگر آپ ان سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ trading صرف واقف نہیں ہیں پھر آپ trading کے آپ نے سنا ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ forex trading ہوتی ہے دیکھو 15 minute 5 minute کا یہ ایک چارٹ ہے یہ کسی کلیے کسی illogical بندے کے لیے بڑا easy ہے کہنا کہ بھائی یہ ایک swing high ہے یہ ایک swing low ہے market نے یہاں پہ market کا structure shift کیا کس point پہ اس point کو میں highlight کرنے لگا ہوں تو توجہ دیجئے گا please کہ مطلب یہ ایک swing low ہے بھائی 8 بچ کے 20 منٹ 15 منٹ پہ بنا تھا اور market نے یہاں پہ market کا structure shift کر دی ہے لو جی یہاں سے fair value gap سے sell لے لو اور target کرو بھائی جان trading is not much easy اتنی easy یہ نہیں ہے آپ لوگ اسے سمجھ بیٹھتے ہیں میں کسی کو demotivate شاید کر رہا ہوں لیکن بھائی ایک بھائی ایک بھائی اپنے بھائی کا برا نہیں سوچتا تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ easy ہے اتنا easy نہیں ہے آپ کو hard work put کرنی پڑے گی آپ کو اپنا mindset بنانا پڑے گی let's assume for a moment کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ کی flight اور آپ کی flight کے اوپر یہی mentioned نہیں ہے کہ آپ نے LA جانا ہے لاؤس انڈریس جانا ہے نیو یوک جانا ہے یا کہاں پہ جانا ہے تو میرے دوستو آپ کہاں پہنچو گے کہیں پی بھی نہیں even دو کہ شاید آپ کو flight کہیں اور پہنچا دے اور آپ جانا کہیں اور چاہتے ہو کیا آپ وہاں پہ سمجھ داری کا مظاہر ہے کرو گے کیا مطبع آپ وہاں پہ جا کے سکون سے بیٹھو ہاں یار چلو ٹھیک ہے میں LA جانا تھا لیکن اب میں رک جاتا ہوں کچھ دن واشنگٹن میں you don't do that you will literally fight with flight attendant اور سمتھنگ ایلس کہ یار مجھے وہاں جانا تھا تو یار آپ کو اپنی life کے بارے میں بھی کچھ کسی طرح سوچنا ہوتا ہے i know some of these people who are getting too much hungry or crazy about this کہ بھائی دیکھو ویڈیو کو لمبا کر رہے ہو یہ ہے وہ ہے یہ بات سمجھانے والی بھی ہے ہم اتنے بچے تھوڑی ہیں بھائی دیکھو ایک بھائی کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کو as a muslim چلو اب یہاں پہ کوئی میری community میں non muslim بھی ہوں گے جو indians ہوں گے میری کوئی disrespect نہیں ہے کسی کو indians are also human beings at least تو ہم مذہب کو نہیں گسیٹیں گے درمیان میں ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کی بھلائی ہماری بھلائی ہماری بھلائی آپ کی بھلائی ہم as a muslim ان کو یہ میسیج دیں گے کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ہیڈ نہیں رکھتے ہیں آپ بھی ہم سے امید کرتے ہیں کہ کوئی ہیڈ نہیں رکھیں گے تو ہم آپ کو وہی بات بتائیں گے جس میں پورا potential ہوگا تو یار دوستو آپ کو اپنا mindset بنانا پڑتا ہے کہیں پہنچنے کے لئے لائف میں لیکن اگر آپ کا mindset ہی نہیں ہے let's assume for a moment کہ آپ کو دوزارت چوبیس کے اند تک پتہ ہی نہیں how much money you wanna make تو آپ کیا بنا ہوگے کچھ بھی نہیں تو اسی طرح یہ ایک بہت ہی logical بات تھی اب میں آپ کو چلتا ہوں لے کے weekly کے time frame پہ گور کریے گا یہاں پہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے اب میں یہ drawing کو remove کر رہا ہوں remove کر رہا ہوں اور اب ہمارے پاس کیونکہ وہ part mentioned ہے تو میں نے یہ red lines کو بھی remove کر دیا یہاں پہ آپ کو ایک وک نظر آرہی ہے یہ 11th December 2023 کی ایک وک ہے سر یہ strategy کا نچھوڑ ہے آپ نے یہاں سے fib پکڑنی ہے fibonacci retracement اور یہاں سے ایک magnetone لازمی کر لی جائے گا اس کو یہاں سے لاکر یہاں تک extend کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات کتنی دفعہ اپنی live stream میں اور ویڈیوز میں اسی youtube چینل پہ بولی ہے کہ if you don't know what liquidity is it means کہ آپ کی liquidity اور یہ میں نہیں بولتا میرے teacher ICT سر بولتا اور میرے دوستوں میں نے یہ بھی بولا ہے thousands of time اسی youtube چینل پہ live stream میں ویڈیوز میں گاہے بگاہے کہ بھائی جان ہر وک کا 50% جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے consequent encroachment کسی بھی وک کا چاہے وہ one minute کی time frame ہو چاہے وہ one month کا time frame ہو چاہے وہ one year کا time frame ہو تو آپ کو یہ بات نہیں بھولنی یہ ایک general thumb rule ہے کہ اس وک کا 50% کیا تھا consequent encroachment c.e جس کو آپ simply consequent encroachment detail میں بولتے ہیں آپ اس کو simply c.e لکھ دیتے ہیں اب یہ white line کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب میں drop down کروں 15 minute کے time frame پہ یہ دیکھو یہ white line نظر آ رہی ہے آپ کو look at this white line market perfectly اسی white line سے ہمارے پاس ویڈنس ڈے کو اٹھی تھی یاد کروں ICT سر کہتے ہیں کہ اگر آپ bullish ہو کرتے ہو کہ ہمارا پورا week جو ہے وہ bullish جائے گا سر آپ کی simplest profile یہ ہے یا bearish جائے گا آپ کی simplest profile is this the low of the week یا high of the week جو ہے وہ آپ کے پاس ویڈنس ڈے یا چیوز ڈے کو فارم ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھو high of the week جو آپ مہن پاس چیوز ڈے کو فارم ہوا ہے the rest is history you know یہ high of the week فارم ہوا ہے ڈن مارکٹ نے یہ ایک bottom create کیا ڈن مارکٹ واز ڈیٹرسنگ اب موو کرتے ہیں ہم 5 منٹ کے ٹائم فرم پہ اور نیو یورک کی وہ strategy جو ہے اس کی طرف ہم موو ڈاؤن کرتے ہیں جی ہمارے بس ایک high impact نیوز تھی 8 بچ کے 30 منٹ پہ جس کا نام تھا پی پی آئی موم اب میرے دوستو خالی ایک چیز کے اوپر بیٹھ کے مسلط ہو جانا اور اس کو معنی میں بٹھا لینا یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے 8 بچ کے 20 منٹ پہ ایوری سنگل ڈے یو ایس کے ٹائم کے مطابق 8 بچ کر 20 ایم پہ آپ کے پاس چیکاغو میچیگن یا چیکاغو مرچٹائل ایکسچینج اوپن ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پرامس کیا تھا اب یہاں پہ چیکاغو میچیگن ایکسچینج ہوتی ہے چیکاغو میچیگن ایکسچینج اوپنی 8 بچ کر 20 منٹ سے پہلے ٹریڈ کرنا is just like a جورم 8 بیس پہ جب یہ اوپن ہوتی ہے most of the time آپ کو انٹری فورا مل جاتی some of the times انٹری آپ کو لیٹ ملتی ہے 5 منٹ کا ٹائم فریم ہے اس کینڈل کے ہائی اور اس کینڈل کے لوگ کے درمیان ایک فیر ویلیو گیپ ہے جس کو مارکٹ use کرتی ہے to go اپ لیکن میرے دوستو اس جگہ پہ جہاں پہ اب میں ہائلائٹ کرنے لگا ہوں اس کو ریکٹینگل کی مدد سے مارکٹ نے کینڈل کی باڈی اس جگہ پہ 8 بجے کی کینڈل میں باہر کلوز کرتی تھی اس کے 5 منٹ کے بسی سے اب یہ بسی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں like IFVG negative inversion fair value gap جو ہے ہماری طرح یہ بھییو کریں ہمیں show کریں like negative inversion fair value gap ہم نہیں چاہتے کہ یہ یہاں سے ہمیں کوئی سپورٹ دے to go up inversion fair value gaps are such a beautiful it is such a powerful powerful trading entry you can ever have in your charts یہ سب سے powerful model ہے جو میں آج تک try کی میں you can simply use that model to open your short position from that point stop loss آپ کا safe stop loss at least swing آئی کے اوپر ہوگا تاکہ inversion بھی cover ہو اور اس order block کیونکہ اگر آپ بیرش ہو تو ہر green candle کو act کرنا چاہیے like a bearish order block price کو نیچے پھینکے وہ ہم اسے کوئی rejection دیکھیں ہم اسے کوئی sport نہ دیکھیں مضبکہ market وہاں behave like you can say something like sport type کا کوئی scenario نہ ہو اس کے پاس ہم اس لوگ کو target کریں گے at least that لوگ that is the first objective of our trade یہ اور کیونکہ ہر لوگ کے نیچے کیا ہوتی ہے sell side liquidity اب میں 5 ایمپیکٹ نیوز کی اوپر جو live stream کی تھی میں نے شاید آپ نے کچھ پارٹ miss کیا وہاں میں نے explain کیا تھا i'm not forcing that part کہ آپ کو لازمی visit کرنا چاہیے اور watch کرنا چاہیے اس portion کو but you have to look for these things کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی high impact news لازمی ہوتی ہے جس میں آپ چاہیں تو اس کو put کر پر profitable ہو سکتے ہیں اس کو use کر کے آپ کچھ پیسہ بنا سکتے ہیں یعنی اس میں اتنی manipulation نہیں ہوتی برے والی like جتنی کے CPI FOMC NFP یا rates announcements میں ہوتی and I hope and I کے بدلنے کا خیال یہ قرآن پاک کا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتے ہیں I believe and I swear from my Allah کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابی سے نوازے اگر اس یوٹیوب چینل سے ایڈ ہوئی ہے تو شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سسکرائب لازمی مجھے نہیں پتا یار کیسے مردی ہو یہ لال والا بٹن سسکرائب والا وہ ہٹ ہو جانا چاہیے تو میں بھی چلتا ہوں اب ویکنڈ کریں گے یار لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے لیکن مجھے کوئی مجھے اپرچنیٹی پروائیڈ کی مارکیٹس میں ٹریٹ کرنے کا تو یار اپنی والدہ اور والد محترم کے خیال کو ذہن میں رہتے ہوئے پھر ویکنڈ کو انجوائے کیا اگر وہ ہیپی لائف گزار رہے اگر پنجابی والا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایک سٹنزا دینا چاہتے ہوں کہ اگر اڈی ماں پہ ہو تو پریشان نہیں اور بیٹا صاحب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے گے تو پھر یہ ہمارے لئے ناک ڈبونے کا مقام ہے اور یہ مر مٹنے کا مقام ہے دل پہ ہی لگے گی کہ اللہ کی ذات آپ کی زمین میں آسانی اگر کوئی ہیٹ کرتا تو بھائی ہیٹرز کا کہا کیا سکتے ہیں اگر آپ ملتے ہیں ویڈیو یا لائک آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو یا لائک سنگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ